اسلام علیکم ناظرین بھارتی بنجابی فلم جرٹن جولیٹ 3 نے پاکستانی فلموں کو مکمل طور پر شکست دے دی ہے اید الازحابر ریلیز ہونے والی پاکستانی فلمیں پاکستانی سنما گھروں سے اتاری جارہی ہیں میں آپ کو تمام پر سیڈ شیئر کرنے جا رہا ہوں گے لاہور کے ایک بہت بڑے سنما سے ہماری اب سے کچھ دیر پہلے بات ہوئی اور کل ہم نے لاہور کے مکتف سنماز کا وزٹ بھی کیا تو ہم نے وہاں جا کر کیا دیکھا کہ پاکستانی فلمیں ہیں ان کی ٹکٹ خریدنے کی ریشو ہے وہ کم ہوتی جارہی ہے جرٹن جولیٹ 3 جب 27 جون کو پاکستان میں ریلیز ہوئی اس کے بعد جو ایبرج شوز ہیں وہ پاکستانی سنماز میں اور خاص طور پر لاہور کے سنما اور پنجاب کی سنماز میں چار سے پانچ رہے جب اس کی ٹکٹ کی ریشو بڑھتی گئی لوگوں نے ڈیمانڈ کی کہ جرٹن جولیٹ 3 ہی دیکھنی ہے تو سنما مالکان نے بزنس بڑھانے کے لیے اس فلم کو اگلے روز یعنی کہ 28 جون کو اس فلم کو سات شوز دیئے یعنی کہ پہلے روز چار شوز اور اس کے پاس سات شوز دیئے گئے اور اب آج کے دن یعنی کہ دو دن بعد 29 جون کو اس فلم کو نو شوز دیئے گئے ہیں جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی فلموں کو لوگ کم پسند کر رہے ہیں اور بھارتی پنجابی فلموں کی پسند کرنے کی ریشو ہے وہ بڑھتی جاری ہے جرٹن جیولیٹ 3 میں کاسٹ بھی بڑی زبدس ہے جو اس کی پاپولیریٹی وجہ بنی جس کی ڈیمانڈ کی وجہ بنی لیکن سب سے بڑی جو بات یہ ہے کہ جرٹن جیولیٹ 3 بھارتی پنجابی فلم ہے اس کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 بھی کافی زیادہ پاپولر رہا تو پارٹ 3 کا لوگوں کو انتظار تھا جس میں دلجید دوسانج ہیں اور جو نینو باجوا ہیں وہ مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں اس کے علاوہ جیسمن باجوا بھی اس فلم میں شامل ہیں اور پاکستان کے دو ایکٹرز نامر ایکٹرز ناصر چنیوٹی اور اکرم اداس بھی اس فلم میں شامل ہیں دلجید دوسانج جو کچھ عرصہ پہلے امبانی کے بیٹے کی شادی میں پرفارم کرنے گئے تو اس دوران جہاز میں بیٹھنے سے لے کر سٹیج پہ آ کر پرفارم کرنے اور اس کے بعد کرینہ اور سیف کے ساتھ ان کی جو پرفارمنس کی ویڈیو ہے وہ وائرل ہوئی اور اس کے بعد دلجید دوسانج کی پاکستان میں اور خاص طرح پہ یہ جو پنجاب کی بیلڈ ہے پنجاب میں رہنے والے لوگ ہو یا پنجابی جتنے بھی ہو ان میں ان کی پاپلارٹی بہت بڑھ چکی تھی پھر ہم نے دیکھا کہ کینیڈا میں دلجید دوسانج جب جاتے ہیں اور وہاں جا کر دلجید کینیڈا کی تاریخ کا سب سے بڑا کانسٹ کرتے ہیں وہاں پر شازیہ منظور کے گانے گائے جاتے ہیں ان کو ٹربیوٹ پیش کیا جاتا ہے اس کے علاوہ نصرت فتح علی خان کو ٹربیوٹ پیش کرنے کے لیے ان کے گانے جو ہے وہ سچیج پر گائے جاتے ہیں تو ایک زبردست جیسٹر بھارتی ایکٹر دلجید دوسانج کی طرف سے دیا گیا جس کی وجہ یہ ہے اور جس کا رسپونس ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جب ان کی فلم ریلیز ہوئی جٹن جولیوٹ 3 اس کو بڑا زبردست ویلکم کیا گیا ہم نے پریویسلی دیکھا ہے کہ جو کیریان جٹا 3 ہے اس میں بھی جب پاکستان میں وہ فلم ریلیز ہوتی ہے تو پاکستان میں جو غیر ملکی پنجابی فلموں کی ہسٹری کا سب سے بڑا بزنس کیریان جٹا 3 کرتی ہے 35 کروڑ سے زائد کا بزنس اس نے پاکستان سے سمیٹا جو ایک ہسٹری ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جٹن جولیوٹ 3 پاکستانی سنما میں جس قدر شائعی نے فلم کو پسند آ رہی ہے اندازہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ جس طرح جس طرح شوز کم کیا جا رہے ہیں کیونکہ آگے محرم بھی آ جانا ہے آٹھ جولائی کو تقریباً آٹھ جولائی کو پہلا محرم ہے تو آٹھ جولائی تک یہ فلم پاکستانی فلموں کو تقریباً ہٹائی دے گی ان کے شوز مزید کم کر دے گی لیکن ساتھ ہی ساتھ جو پریویس ریکارڈ پاکستانی مارکٹ میں بھارتی پنجابی فلم کا ہے یعنی کہ 35 کروڑ روپے کا جو کیریان جڑا 3 نے کیا تھا اس کا ریکارڈ بھی یہ بریک کرے گی یہ فلم تو امید کرتے ہیں کہ یہ فلم مزید کامیاب ہوگی اور ایک پوائنٹ جو اس فلم کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا گانا کافی زیادہ پاپلر ہو رہا ہے جس پر لوگ اس وقت ٹک ٹاک اور ریلز جو ہیں وہ بنا رہے ہیں اور ایک پیغام اس فلم کے ذریعے دیا گیا ہے اس فلم کی کامیابی کے ذریعے کہ جو پنجابی مارکٹ ہے وہ اس وقت کافی زیادہ ایکٹیو ہے آپ پنجابی کانٹنٹ لے کر آئے تو اسے ان کے بجٹ سے کئی گنا زیادہ بزنس کر کے دیتی ہے ہم نے پریویس دیکھا ہے کہ پاکستان میں دی لیجن آف مولا جٹ فلم ریلیز ہوئی تھی تو پاکستان کی فلم ہسٹری کی سب سے بڑا بزنس اگر کسی فلم نے کیا تھا تو لیجن آف مولا جٹ نے تین سو کروڑ کا بزنس کیا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب تک کوئی فلم اس میار کی بنی نہیں اور اتنا بزنس کوئی فلم پاکستان کی دنیا بھر سے سمیٹھنے میں کامیاب نہیں ہو سکی عمرو ایار کو ہم نے دیکھا تھا لیکن عمرو ایار کا بھی اس وقت حال یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے شوز تو کم ہوئی چکے ہیں لیکن جو شوز ان کو دیا گیا ہے اس میں بھی لوگ کم آ رہے ہیں زیادہ فوکس اس وقت بھارتی پنجابی فلم دل جیت دوسانج کی جو میں نے آپ کو بتایا جٹ ان جولیوٹ 3 اس پر ہے تو فلم بینوں کو اس وقت انتظار ہے تو بھارتی پنجابی فلموں کا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کانٹنٹ زبردست ہوتا ہے اس میں کومیڈی زبردست ہوتی ہے اس میں میوسک بڑا زبردست ہوتا ہے اس میں لوکیشن کا جو انتخاب ہے وہ زبردست کیا جاتا ہے ان کی اگر بھارتی پنجابی فلموں کی سٹوری دیکھ لیں تو تقریباً تمام فلموں کی سٹوری ایک جیسی ہوتی ہے جس میں وہ پنجاب سے اٹھتے ہیں اور پھر وہ انگلینڈ یا کینیڈا جاتے ہیں باقی فلم وہاں پر شوٹ ہوتی ہے تو یہ فلم کو دیکھیں تو تمام فلموں کی سٹوری تقریباً ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے لیکن کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ ان کی زبردست پروڈکشن ہوتی ہے ان پر پیسہ بڑا زبردست لگایا جاتا ہے ان کے میوسک پر بڑا زبردست کام کیا جاتا ہے پھر ان کی مارکٹنگ سٹریٹیجی بڑی زبردست ہوتی ہے پاکستان میں کر دیکھیں تو پاکستانی فلموں فلم بنانے والے چھوٹی اید یا بڑی اید کے ایک ہفتہ پہلے فلم کی پروموشن کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ فلم آ رہی ہے اس سے پہلے نہ جانلسٹ کو معلوم ہوتا ہے نہ بینوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی فلم پاکستان میں بن بھی رہی ہے یا نہیں ایک ہفتہ پہلے مارکٹنگ سٹریٹیجی بنائی جاتی ہے اور اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ دو دن تین دن بعد یعنی کہ اید کی چھوٹیاں مکمل ہونے کے بعد فلم جو ہے وہ اتار بھی جاتی ہے تو فلم بنانے والوں کو یہ خاص طور پر فوکس کرنا چاہیے اور سبق سیکھنا چاہیے بھارتی پنجابی فلموں کے کانٹنٹ سے اور بھارتی پنجابی فلموں کی مارکٹنگ سٹریٹیجی سے کہ وہ کس قدر زبردست طریقے سے مارکٹ کرتے ہیں اس فلم کو اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ کہانین کی ایک گرسی ہوتی ہے لیکن مارکٹنگ سٹریٹیجی پروڈکشن زبردست ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس فلم کو پاکستان سمید دنیا پھر میں بڑا زبردست طریقے سے ویلکم کیا جاتا ہے جیٹن جولیٹ ٹری کا بزنس جو پاکستان میں سنما مالکان ہے وہ یہ جج کر رہے ہیں کہ دو دن اب کیونکہ ویکنڈ آ رہا ہے ان دو دنوں میں پاکستان کی جو تمام فلمیں ہیں ان کا بزنس نہ ہونے کے برابر ہوگا اور یہ فلم ہو سکتا ہے یعنی کہ جیٹن جولیٹ ٹری دو دن میں ہی پاکستان میں دس کروڑ سے زائد کا بزنس کرنے میں کامیاب ہو جائے تو جیٹن جولیٹ ٹری چار دنوں میں ایک ہسری بنائے کی پاکستانی مارکٹ میں اتنا زبردست بزنس کرنے میں جس کی وجہ دلجید دوسان ہیں ان کی پاپلیٹی اپنے انداز نہیں تھی امبانی کی شادی بیٹے کی شادی سے لے کر اس کے بعد پاکستانی جو گلوکاروں کے گانے انہوں نے کینیڈا میں جا کر گئے تو ان کی پاکستان میں تو پاپلیٹی تھی جس کی وجہ سے یہ فلم کامیاب ثابت ہوئی دوسری میں نے آپ کو بتایا کہ جیٹن جولیٹ 1 اور 2 وہ بھی کافی زیادہ پاپلر تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو انتظار تھا کہ وہ جیٹن جولیٹ 3 کو سنما میں جا کر دیکھیں تو فیملیز اس فلم کو جا کر دیکھ رہی ہے اور امید کرتا ہوں کہ پاکستانی فلمیں اور فلم بنانے والے ان کی سٹیٹیجی ان کی پروڈکشن اور ان پر جس اندازم پیسہ لگایا جاتا ہے اس سے بھی کچھ جو سبق ہیں وہ حاصل کریں گے اور امید کرتا ہوں کہ پاکستانی فلمیں کامیاب ہوں گی پنجابی کانٹنٹ نکلے گا کیونکہ پنجاب ایک بہت بڑی مارکٹ ہے اس کو ابھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے پاکستانی پنجاب میں ملک بھر کی 60 سے زائد سکرین 60 سے زائد سنماز موجود ہیں تو آپ پنجاب کے رہنے والے لوگوں کو کانٹنٹ ایک بار دے کر دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب نہیں جاؤں گی فلم آئی میں ہوئی شہاد کی پھر لندن نہیں جاؤں گا فلم آئی میں ہوئی شہاد کی اس نے بزنس بہت زبردست کیا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ پنجاب سے ریلیٹڈ کانٹنٹ تھا پنجاب میں رہنے والے جو فلم دین ہیں وہ کافی زیادہ ایکٹیو ہیں بنیزبت دیگر شہروں کے تو یہاں کے رہنے والے لوگوں کو کانٹنٹ زبردست ملے تو وہ سنما میں جا کر نہ صرف فلم دیکھتے ہیں بلکہ دیگر لوگوں کو بھی ریکمنٹ کرتے ہیں تاکہ وہ مزید بزنس فلم کرے امید کرتا ہوں کہ پاکستان فلم انڈسٹی بھی انڈین پنجابی فلموں کی طرح گروہ کرے گی اور پاکستان کا جو بزنس ہے سنما کا اور فلم انڈسٹی کا وہ مزید بڑے گا بہت شکریہ